السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے آج انشاءاللہ دانت میں درد ہو تو کیا پڑھا جائے آج انشاءاللہ وہ ہم سکھائیں گے دانت میں درد ہو جس کے بارے میں جو قرآن پاک کا جو مجرب ایک نسخہ ہے انشاءاللہ آج وہ ہم بتائیں گے اس سے پہلے کے نیچے دیئے کے واتس اپ کے نمبر ہیں اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد آن لائن قرآن شریف اگر پڑھنا چاہے تو نیچے دیئے گے واتس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں آن لائن قرآن ٹیچنگ کی سہولت موجود ہے تو آئیے آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي هو الذي هو الذي أنشأكم هو الذي أنشأكم وجعل وجعل لکم السمع وجعل لکم السمع والأبصار وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ایک دفع مختصر انداز میں ہُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ پہلے میں نے جو پڑھا تھا یہاں وَالْأَفْئِدَةَ کی جگہ وقف کیا ہے تو اس وجہ سے یہ تا جو ہے یہ وقف کی صورت میں ہا بن جاتا ہے اور اگر دوسری صورت میں میں نے پڑھا تو اس کو ملا کر پڑھا تو اس وقت یہ تا پر جو زبر ہے تو تا بھی پڑھا جائے گا اور اس پر زبر جیسا کہ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ یہ صورت الملک کی آیت نمبر تئیس ہے فرمایا گیا ہے کہ جس دانت یا داڑھ میں درد ہو اس کو انگلی سے دبا کر یہ آیت سات مرتبہ پڑھے انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے واتس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں چاہے اس طرح کے اون لائن قرآن شریف اگر پڑھنا چاہے یا اس طرح کے مسلون دعائیں وغیرہ سیکھنا چاہے تو نیچے دیئے گئے واتس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور آئندہ ویڈیو کے لئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ